آدھی کھیر کو شریعہ دی اب جو بچے ہوئی کھیر تھی اس کا ایک حصہ سمترا کو دیا اور تیسرا حصہ کہہ کہیں کو دیا پارج کہہ کہیں مانتے ہیں اہم میں رہتی تھی انہیں لوگ تھا اپنی سندرتہ پر ابھیمان تھا اور کہنے رہے ہیں کہ یہ جو کھیر کا کٹورہ آپ میرے لئے لائے ہیں میں اسے نہیں سویکاروں نہیں دشرت جی نے پرشن کیا دیوی ایسا کیا پرشن کیا پربو کا پرساد دی اسے کیوں نہیں سویکاریں گی آپ راجن آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی سب سے پریے رانی ہوں سب سے چھوٹی رانی ہوں تو سب سے پہلے پرساد میرے پاس آنا چاہیے سندرتہ پر ابھیمان تھا سب سے پہلے کھیر کا کٹورہ لے کر آپ پرشن یادیدی کے پاس کیوں گئے میرے پاس آنا چاہیے پرساد نہیں سویکار رہی تھی کھیر کا کٹورہ سائد میں ایک طرف رکھ دیا اور وارتہ لاکھ کرنے لگی رشت ہو کر کھڑی ہو گئی دشرت جی سے اتنے میں ایک چیل آئی ہوتی تھی چیل نے اس کٹورے کو اٹھایا اس پاتھر کو اٹھایا اور لے کر جھوم انتر سوچیں اس کھیر کے کٹورے کو اس پاتھر کو کہاں لے کر گئی ہوگی رہی چیل اس پاتھر کو لے کر کدھر دوسری پاکشنی دوسری اور ایسے سیزیل میں لیکھتے ہیں نا آپ لوگ دو سٹوریز ایک ساتھ چل چل تو یہاں بھی دوسری سٹوری بھی چل رہی ہے ساتھ دوسری اور انجن پر پر ماں انجنی شیب جی کی پنچاک شرمن پردوارا ارادھنا کر رہے ہیں اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے کا جاپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بے بھی پتر پرابتی کی اچھا سے ہی شیب شنکر کا جاپ کر رہے ہیں دھان میں لین ہے آنکھیں بند ہیں اور اوم نمش شیوائے کا جاپ کر چل رہا ہے ادھر اڑتی اڑتی رہے چیل اس پاتھ کو اس نے انجنی ماں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا انجنی ماں تو دھیان مطرہ میں لین ہے جو ہی احساس ہوا کی ہاتھوں میں کچھ آیا ہے آنکھیں کھولی اور دیکھا کھیر کا کٹوڑا جو چھوڑ کر کون گیا تھا چین پرند تو سوچنے جدی کہ مہا دیو نے پرساد روپ دیا میرا دھیان پونڈ ہو گیا ہے مہا دیو نے میری پوجا سویکار لی اس کھیر کے کٹورے کو پایا کھیر پائے گی سگربہ ہوئی اور کچھ ہی سمیں کے پشچار چیتر پاک ماں کی شکر پاک شکونٹی ماں تھی سریو دی کا سمیں اور کون پرکٹ ہوا کون پرکٹ ہوا انجنی ماں کا پتر کون ہے شریحلو مان تلال بولیس پاورے پتر رنمان للا کی